آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں وارہ نسی میں وہ چپل مار دی کسی نے نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جہار میرا نام ہے نبین کمار یہ کیا بات ہوئی چاہ سے چناؤ کے بعد چاہ سے چمک رہے مہامانوں کے بارے میں چاہ سے چطر نیتا بن چکے چاہ سے چپ نہیں بیٹھنے والے راحل گانڈی نے پتہ نہیں کیوں راجنیت کی دیوار پر چاہ سے چپل چھاپ دیا ہے ناریندر موڈی کا جو کونسپ تھا اس کو اپوزیشن نے ڈیمولیش کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اس کو آپ چھپل کی چھاہتی کہیں اس کو آپ ڈر کہیں اس کو آپ بطلب جو بگ ناریندر موڈی جی کی جو امیج تھی اس کو پھار دیا ہم نے او نو ایسے کون بولتا ہے اچھا بنارس والی فوٹو تو دیکھیں ہوگی آپ نے دیکھئے نا جیسے تیسے ہارتے آرتے جیتے مہامانوں تیسرے کارکال کا جشن منانے پہنچے تھے مت داتاوں کا شکریہ آدھا کرنے بنارس ان کا کافلہ گزر رہا تھا ٹھیکے پر اٹھائے گئے پھولوں کی برسات کرائی جا رہی تھی مہامانوں احلادت تھے اتریک میں تھے عجیہ محسوس کرنے کی ناکام کوشش کر لیے تھے لیکن تب ہی کاشی کے آکاش سے ایک چپل نمہ آکرتی اُبھرتی اور سیدھے کارکے شیشے کا چمبن کر لیتی ہے انیس جی کے جوان نے اس چپل نمہ آکرتی اور شیشے کے چمبن کو دیکھا تو پہلے شرما گیا اور اس کے بعد گھبرا گیا اس نے گھبرا ہی ہوئی نظروں سے چاروں طرف ایسے دیکھا جیسے نئی نئی دلہن کو گاؤں کے چھوڑے کنکھیوں سے دیکھتے ہیں اور پھر اس نے چھپکے سے کارکے شیشے سے چپل نمہ آکرتی کو اٹھایا اور پرے پھینک دیا وہاں موجود ہزاروں لوگوں نے مہامانوں کے قافلے کے اس چپل کانڈ کی چپلتا کو دیکھا لیکن نہ اخباروں نے کچھ چھاپا اور نہ ٹی وی نے کچھ چلایا گجرات موڈل پھر وہ نیشنل لیول پہ لائے کونسپ کیا تھا کونسپ تھا مارکٹنگ ہزاروں کروڑ روپے کی مارکٹنگ اور ڈر ایجنسی کا ڈر میڈیا کا ڈر سرکار کا ڈر اب ہوا کیا اب دیش میں کوئی ان سے ڈرتا ہی نہیں تو راہول گانڈی نے کاشی کے اس چپل کانڈ پر چھٹکی لے لی ہے جیسے میتھلی شرن گپت نے لکھا تھا چار اچندر کی چنچل کرنے کھیل رہی ہیں جلتھل میں کچھ کچھ ویسے ہی چور آہے پر چپل اچھلا چوم لیا چکت چکور جس ٹائپس کیا ہوا ہس رہے آپ ارے ہسیے مت صاحب حضور کی سہا سٹک گئی تھی کیونکہ چپل ہوا میں چلاتا ہوا گر رہا تھا نہ مجھے کسی نے بھیجا ہے نہ میں آیا ہوں مجھے تو ماں گنگا نے بلایا ہے جو پہلے چھپن ان کی چھاتی تھی اب نمبر تو نہیں رہ سکتا ہوں 32 32 ہو گئی ہے تو اب پورا جو ڈھانچہ تھا اتنا بڑا گھبارہ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا رہول گاندھی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں چھپن انچی 32 انچی گوبارہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اچھا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں رہول گاندھی کو کیا ہو گیا ہے توبہ توبہ اب اس سے نریان مہدی جی کو سائیکلوجکل بہت ٹینشن ہوگا بہت پروبلم ہوگی کیونکہ جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو ڈر آنے کا ہے دھمکانے کا ہے اب وہ ڈر چلا گیا اچھا تو وہ ڈڑاتے تھے دھمکاتے تھے پریشان کرتے تھے تو اب اب کیا نتیش کمار سے پوچھ لیجیے چندر بابو نائیڈو سے پوچھ لیجیے بیچ بجریہ چپل پوچھے کون نگریہ تھگوہ لوٹے ارے یہ تو قویتہ ہو گئی کبھیر داس جیسی بنارس کی تو تھے کیا آپ بڑھیا کا فرمایا تھا کون تھگوہ نگریہ لوٹل ہو چندن کاٹ کے بنل کھٹولہ تاپر دلہن سوٹل ہو کون تھگوہ نگریہ لوٹل ہو اٹھو سکھیری مانگ سوارو دلہا موسے روٹل ہو کون تھگوہ نگریہ لوٹل ہو اب ذرا لوٹل سوٹل اور روٹل کو چپل 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 کر دیجئے اور اس ڈھوانی کے سوندریہ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں وارانسی میں وہ چپل مار دی کسی نے اب آپ ایمیجن کیجئے چناؤں سے پہلے اگر کوئی ماننا بھی چاہتا تھا ڈڑھتا تو وہ جو ڈڑھتا وہ گائب ہو گیا ختم ہو گیا ٹی وی پر پہلے پینٹ کا ایک وجہ پان آتا تھا اس کی ٹیگ لائن تھی ہر گھر کچھ کہتا ہے ایسے ہی بنارس والے بول رہے ہیں کہ ہر چپل کچھ کہتا ہے بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھگوان کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی اسی طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ کاشی کے چپل سے کراہ نہیں آتی میرا کہنا ہے کہ جو نریندر موڈی کا جو کونسپ تھا اس کو اپوزیشن نے ڈیمولیش کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اس کو آپ چھپنین کی چھاتی کہیں اس کو آپ ڈر کہیں اس کو آپ مطلب جو نریندر موڈی جی کی جو ایمیش تھی اس کو پھار دیا ہم نے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا سنما والوں کچھ غور کرو عدد نارائن اور سوشمہ سریسٹ نے یہ دریشیاں دیکھا ہوتا تو گانائی بنا دیا ہوتا چپل کتنا چپٹا ہے چپل جیسا میرا کرم سنزارہ 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 کہتا ہے چپل کی چٹ چٹ تو میرا تو میرا تو میرا تو میرا چمرے کا چم چم چپل بھری یہ تو اچھا بن گیا ہے لیکن کیا اتنی پیاری سی رچنا وہ بھی سن پا رہے ہوں گے نریندر موڈی جی مطلب کسی کی سن نہیں سکتے بنا فورس کام نہیں کر سکتے اچھا ایسا خیر راہل گاندی سے ایک بات پریس کانفرنس میں چھوٹ گئی تھی گھر جا کر انہوں نے شام کو اپنی وہ بات ٹویٹ کی انہوں نے لکھا ایک اور محتو پون بات جو پریس کانفرنس میں کہنی رہ گئی نریندر موڈی اور ان کے کافلے پر چپل پھیکا جانا بہت ہی نندنی یہ گھٹنا ہے اور ان کے سورکشہ میں گمبیر چوک ہے سرکار کی نیتیوں پر اپنا ویروت گاندیوادی طریقے سے درج کرایا جانا چاہیے لوگ تنتر میں ہنسا اور نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے لوگ تنتر میں تو ہنسا کی جگہ نہیں ہے ٹھیک بات ہے لیکن بھائی کیا کوئی بتائے گا کی میڈیا میں چپل کانڈ کی جگہ کیوں نہیں ہے سوچو سوچو ٹھیک سے سوچو جو پہلے چپل ان کی چھاتی تھی اب نمبر تو نہیں دے سکتا ہوں 32 32 ہو گئی ہے تو اب پورا جو ڈھانچہ تھا اتنا بڑا گھبارہ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا اب اس سے نریندر موڈی جی کو سائکولوجکل بہت ٹینشن ہوگا بہت کیونکہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ لوگوں کو ڈر آنے کا ہے ڈھمکانے کا ہے اب وہ ڈھر چلا گیا آپ نے دیکھا پتہ نہیں دیکھا یا نہیں وارانسی میں وہ چپل مار دی کسی نے اب آپ imagine کیجئے چناؤ سے پہلے اگر کوئی ماننا بھی چاہتا تھا ڈرتا تو وہ جو ڈرتا وہ گائب ہو گیا ختم ہو گیا اور انٹرنل بھی پروبلمز ہیں ان کی پارٹی میں پروبلمز ہیں ان کے پیرنٹ اورگنیزیشن میں ایشیوز ہیں تو میرا کہنا ہے کہ جو نریندر موڈی کا جو کانسپ تھا اس کو اپوزیشن نے ڈیمولیش کر دیا ہے اس کو آپ چھپنین کی چھاتی کہیں اس کو آپ ڈر کہیں اس کو آپ بطلب جو بگ نریندر موڈی جی کی جو امیج تھی اس کو پھار دیا ہم نے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اٹکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے اٹکل 19 انڈرسکور انڈیا موسیقی